نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی راستان جیپور ائرپورٹ جی ہاں جیپور ائرپورٹ پہ بتا دوں ایک لاکھ تیس ہزار یو ای درام آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ کرنسی پکڑی گئی اب کیسے پکڑی کون بندہ تھا کہاں سے لے کے آ رہا تھا کہاں جا رہا تھا ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کریے گا چینل جورو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کر لیجئے گا فیس بک پیچ والے پیچ کو فولو کر کے رکھیں تاکہ ہر روز آپ کو ویڈیو سر ریلیٹیڈ نئی نئی اپڈیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں جی ہاں راستان جیپور ائرپورٹ پہ آئے دن تسکری کے ماملے تو پکڑے جاتے ہیں گولڈ سے ریلیٹیڈ نور آؤٹ جی ہاں پچھلے مہینے میں بتا دوں دسمبر میں چار ماملے پکڑے گئے ہیں پچھلے پانچ سالوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کروڑوں روپے کا گولڈ پکڑا گیا ہے جی ہاں سو کروڑ کے گریب گولڈ پکڑا گیا ہے سو کروڑ روپے کا گولڈ پکڑا گیا ہے آپ سب کو پتا ہوگا اور ابھی اگر بات کریں پچھلے ٹائم کوکین پکڑی گئی تھی یا اب کی بار یہ کرنسی پکڑی گئی اب کرنسی کا کیا موت آپ سوچو گئے کرنسی کا کیا رول ہے جی ہاں رول ہے بڑا رول ہے گزرات کا ایک بندہ تھا جو گزرات سے بومبے پہنچا بومبے سے جیپور پہنچا ڈومیسٹک فلائٹ سے اور جیپور سے وہ بندہ دوبائی جانے کی فراک میں تھا آلانکہ جو کسٹم ادھکاری ہیں ان کو پہلے ہی کنفرمیشن مل گئی تھی کہ اس ایک بندہ پیسہ لے کے آ رہا ہے اور اس کو آپ کو جھاپ لینا ہے جانپ لینا سمجھتے ہیں پکڑ لینا ہے جی ہاں اور وہی ہوا بھئی وہ بندہ ویٹ کر رہا تھا فلائٹ کا اور کسٹم ادھکاریوں نے چیک کیا آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں جو بیگ نکلی بیگ میں الگ الگ چھے سے ساتھ گڑیاں ایک دم سیٹ کی ہوئی تھی لگ بگ اگر انڈین کرنسی کی بات کریں تو لگ بگ ساڑھے پچیس لاکھ روپے بنتے ہیں جی ہاں اب آپ سوچو گے پیسے لے کے جا رہا تھا بندے کو کہاں دکت ہو گئی اب بندے کو دکت ہو گئی بھئی اس کو پہلے پوچھتاچ کی تو بندے نے بتایا کہ میرا وہاں دوبائی میں کوسٹ میٹک کا بیجنس ہے تو میں وہاں سے مال لاتا ہوں اور انڈیا میں سیل کرتا ہوں جبکہ کسٹم ادھکاری اس کو الگ طریقے سے دیکھا کیسے دیکھا کہ جو بھی انڈیا میں گولڈ لوگ تسکری کرتے ہیں تو اس کا پیسہ تو دوبائی میں بھیجنا ہوتا ہے یہ تو نہیں کی کیسے کسی طریقے سے وہ پیسوں کا لیندین بھی پیسوں میں کرتے ہیں گولڈ کا تو وہ پولیس یہ مانتی ہے کہ یہ پیسہ کہیں نہیں کہیں کوریئر کے طور پر اس کو استعمال کر کے یہ گولڈ سمگلنگ کا طریقہ ہو سکتا ہے جی ہاں تو آپ کو بتا دوں فورین ایکسینج منیجمنٹ ایک تونیس سو نیناڑ میں کے تحت بندے کو گربدار کر لیا اور کیرنشی اس کی جبت کر لی گئی جی ہاں آگے ان سے پوستاش ہوگی آلانکہ جمانت مل جاتی ہے کیونکہ دیکھئے کانون دیکھو کتنا پرانا بھئی تیس سال پرانا کانون ہے انڈیا میں ہے تو اس ٹائم کتنا کون سا کانون کون سی سزا ہوتی تھی بھئی تو اس کے حساب سے یہ بندہ ایک دن میں نکل جائے گا اگر ایکٹ نیا بنے جسے وی سرکار بہت ساری دیش الگ الگ ایکٹ بنا رہے ہیں وہ سرکار دیکھو دوزار اکیس بیس اکیس بائس میں کتنے ایکٹ بنا دیئے انڈیا سرکار میں کوئی ایکٹ ہی نہیں ہے لوگ ایکٹ بناتے ہیں تو بھائی یہ بھی ہے ایکٹ بنتے ہیں تو ویپکسی لوگ نہیں بنا دیتے یہ بھی ایک الگ پندہ پڑ گیا انڈیا کا تو بس ایک ماول بنتا ہے کہ ہم پنگا کریں گے تو ہم فورپولر ہوں گے تو ہمیں ووٹنگ با سسٹم مل جاتا ہے تو نہیں تو سرکار بنانا چاہتی اگر کوئی بنانا چاہتی ہے تو پچھے لوگ آتے ہیں ویپکس والے وہ نہیں بنانے دیتے اب انیس سو نینانڈ میں کے ایکٹ میں کاروائی ہوئی ہے دوزار بائس میں آپ سوچئے اس ایکٹ میں کیا تو وہ کاروائی کر لے گا کیا اس کو ڈرائے جائے گا گارنٹی لیتا ہوں میں دوزار بائس ایکٹ بنا دو گولڈ سے ریلیٹیڈ تسکری سے ریلیٹیڈ انٹرنیسل ایکسینج بنی کے تحت پھٹ کے ہاتھ میں نہیں آجائے بندہ دو بار سوچے گا بینکر کانون میں دس سال سے پہلے سزا نہیں ہے چھ مہنے سے پہلے جمانت نہیں ہے تو گارنٹیڈ بات ہے کوئی بندہ یہ تسکری والا سب لوگ چھوڑ دیں گے لیکن سب کو پتا ہے کہ پہلی بات تو نکل جائیں گے تیر ہوتے ہیں بھئی نسانے پہ لگ گیا تو جیت جائیں گے نہیں نہیں لگا تو بھی کوئی بات نہیں مگتمائی تو لگے گا جمانت کروا لیں گے اور جو پیسہ جو گولڈ ہے اس کا ٹیکس بھر کے نکال لیں گے یعنی چلا تو انہی کے پاس جانا ہے بچے گا نہیں اور تو کیا ہوگا بھئی میں مالو ایک روڑ کا گولڈ لے کے آ رہا ہوں اس کے اوپر مجھے ٹیکس دینا ہے دس لاکھ روپے اگر میں نکل گیا تو دس لاکھ میرے اگر میں پکڑا گیا تو پولیس مجھے اندر کرے گی دس دن میں باہر آ جاؤں گا اور گولڈ پھر میں ٹیکس دے کے دس لاکھ چھوٹا لوں گا تو گولڈ تو میرا ہو گیا کائیں کا کانون ہے سمجھنے بات کو یہ استثیتی ہے اگر ائرپورٹ کی بات کریں تو انڈین فورین جو اکسینج منیجمنٹ سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تحت بتا دوں لگ بگ آپ اگر کسی بھی دیش میں آنا جانا چاہتے ہیں تو انڈیا سے پانچ ہزار ڈولر کے برابر آپ کرنسی لے کے جا سکتے ہیں سمتنگ ڈھائی لاک روپے ڈھائی لاک روپے سے اگر آپ کے پاس کرنسی ہوتی ہے تو آپ کو ایک سیلپ ڈکلیریشن فورم برنا پڑتا ہے اس میں ریزن پورا سسٹم پورا بتانا ہوتا ہے یہ پیسے اس لیے میں جا رہا ہوں اس کے یہ لیگل ڈوکومنٹ اگر آپ وہ نہیں برپاتے تو بھئی آپ کو پھر گربداری ہو جاتی ہے جو بھی آپ کے پاس مال ہے وہ جب تو جاتا ہے تو یہ سیدھا سیدھا فنڈا ہے باقی قانون ہے نہیں اس میں لوگ نکلتے ہیں نو ڈاؤٹ بس یہ اپ ڈیٹ دینا تھا ساتھی ویڈیو چاہ لگے لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مچی جان کرے گی ساتھ جے ہن